بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میک کے معزز خواتین و حضرات اللہ کریم آپ کو آفیت کے سائے میں رکھے ناظرینِ گرامی رمضان کا مہینہ جاری ہے اور لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور ہمیں روزوں کے ساتھ ساتھ اس چیز سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو ہماری حاجات ہیں یا ہماری پریشانیاں ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی چاہیے اور اس کا صحیح وقت افطار کے وقت ہے جب انسان کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے اور ہمیں افطاری کے وقت اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے ماہ رمضان میں افطاری کرنا کروانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں تو اسی لحاظ سے آج کی اس ویڈیو میں افطاری کا ایک مجرب عمل بتائیں گے مشکلات اور کامیابیوں کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے آج جو عمل بتانے جا رہے ہیں یہ عمل آگ کی طرح کام کرے گا چاہے کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی مراد ہو انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی آج کا یہ عمل زیادہ سے زیادہ صرف دو منٹ کا ہے دو سے تین منٹ کا یہ عمل ہے روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ عمل کر لینا ہے جو صرف دو منٹ کا ہوگا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا اور اس سے پہلے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل ہے تو دوستو اگر آپ بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا آپ بھی عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس سے آپ کو ہر کامیابی مل سکتی ہے آپ کی حاجت پوری ہو سکتی ہے آپ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں تو آپ بس ہمارا اپلوڈ کردہ عمل کم از کم توجہ سے سنیں سمجھیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے ہی اپلوڈ کرتے ہیں بلکہ آپ سب ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین اقرامی مسلمان رمضان کے اس مہینے کی ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس مہینے کی خاص عبادات میں دعا بھی ہے عموماً افطاری کے وقت ہر گھر میں دعا کی اور روحانی فضا دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ حدیث مبارک کے مطابق افطاری کا سامان سامنے رکھ کر دعا میں مشغول بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے اسی طرح یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی خاص وقت ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا مانگے کہ اس سے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا مخصوص تعلق اور مانگنے والے اور اس کے خالق کے درمیان براہ راست رابطہ ہے جس میں بندہ اپنے معبود سے اپنے دل کا حال سیدھے سادہ طریقے سے بیان کر دیتا ہے بندہ اپنے پروردگار سے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں دعا مانگ سکتا ہے کوئی خاص وقت اس مقصد کے لیے مقرر نہیں لیکن احادیث مبارکہ سے دعا کے لیے کچھ خاص اوقات ثابت ہوئے ہیں ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں رات کا آخری حصہ یعنی پچھلی شب بیدار ہو کر نماز تحجد پڑھنے کے بعد کی دعا نمبر دو جمعہ کے دن میں بھی ایک قبولیت کی ساتھ یعنی گھڑی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے نمبر تین شب قدر میں مانگی جانے والی دعا نمبر چار آزان کے وقت کی دعا نمبر پانچ فرض نمازوں کے بعد کی دعا نمبر چھے سجدے کے حالت میں مانگی جانے والی دعا نمبر سات قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا نمبر آٹھ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت کی دعا لیکن جو عمل آج آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی افطار کے وقت ہی آپ نے کرنا ہے اور افطار کے وقت ہی کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے افطاری سے پہلے یہ عمل کر لیں انشاءاللہ دنیا کا جتنا بھی بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں جاتی ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اثر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں یا زہر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں اور اس وقت اٹھتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے جو ہی افطاری کا اعلان ہوتا ہے تو روزہ افطار کر لیتے ہیں اسی طرح ہمارے گھر کی خواتین ہوتی ہیں جو سہری کے وقت مختلف پکوان میں مصروف ہوتی ہیں گزارش ہے کہ افطاری کا وقت بہت ہی زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے جو بات مو سے نکالی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں اس عمل کو ضائع مت کیا کریں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو چار سے پانچ الفاظ ہیں جن کو آپ لوگوں نے روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنا دائیں ہاتھ سر پر رکھ لینا ہے اور سر پر رکھ کر صرف بیس مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں قرآن پاک کی یہ الفاظ ہیں وہ الفاظ بَلْ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ نَاسِرِينَ ہیں یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں انشاءاللہ جب آپ اپنا دائیں ہاتھ سر پر رکھ کر روزہ افطار کرنے سے چار سے پانچ منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ عمل کر لیں ان الفاظ کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی اور آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی دنیا کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو جیسا بھی مقصد ہو انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے آپ اس عمل کو خجور پر دم کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ افطار کے لیے افضل چیز خجور ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ خجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے اگر خجور نہ ملے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے آپ پانی پر بھی اس عمل کو دم کر سکتے ہیں و سلم کا قائدہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم پہلے روزہ افطار کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے افطار میں آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ تازہ خجور سے افطار کرتے تھے اگر خجور نہ ملتی تو پھر چھوہاروں سے روزہ کھولتے تھے اور اگر کبھی اتفاق سے وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے ایک دو گھونٹ پی کر روزہ افطار فرماتے تھے اس خاص عمل کے ساتھ افطاری کی فضیلت سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ یہ دین نمائع اور غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نسارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں دوستو آج جو عمل بتایا ہے یہ افطاری کے وقت کا عمل ہے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے جس مالک کو اپنے بندے کے مو کی بو اتنی پسند ہوتی ہے تو پھر اس مو سے جو دعا نکلے گی جو الفاظ نکلیں گے اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عداب کی ریائت کرتے ہوئے قبولیت دعا کے کامل یقین کے ساتھ خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ باق آپ سب کا حافظ و نگبان ہو